بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کوئی دیار غیر کی طرف جانے کی تمنہ رکھتا ہے خیش مند ہے کہ وہ بیرون ملک جائے اور وہاں جا کر اپنے لوائکین کے لئے کچھ کما کر لائے یہ وہ مناظر ہیں جو رانہ بردر جو ہیں وہ بہت ہی شفاف طریقے سے لوگوں کو بیرون ملک بجوارے ہیں آج دن تک ایک بھی کمپلینٹ ایسی نہیں آئی کہ جہاں یہ کہا جائے کہ وہاں پر فراد ہوئے بڑے ہی شفاف طریقے سے وہ لوگوں کو بجواتے ہیں اور یہ نیک کام ہے جی جو وہ کر رہے ہیں یہ سارے مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں ابتداء میں ریجیٹیشن ہے بعد میں لوگ اپنی باری میں کھڑے ہیں یہ لوگ بھی ریجیٹیشن کے انذار میں ہیں اور یہ سامنے ہے وہ کمپنی جس کی وساط سے جا رہے ہیں اور یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کچھ انذار میں ہیں کچھ جو ہیں انٹرویو کی پرسس میں آگے چل رہے ہیں بہت ہی شفاف طریقہ ہے جی اور یہ دیکھیں انہیں ساف لکھ کر لگا ہوئے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے ٹوٹل خرچ ہے جی اس میں ٹکٹ بھی ہے باقی بھی ہے یہ ہے رانہ سویل اور انہی کی کامشوں سے یہ ساری جو ان کی کمپنی ہے وہ چار رہی ہے اور اس قسم کا فروٹ جو مہمانوں کو پروائیڈ کیا جاتا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ مختلف نشستوں پر مختلف لوگ بیٹھے ہیں یہ اب جو بیٹھا ہے یہ بندہ یہ انٹرویو کر رہا ہے اور کمپنی کے متعلقے نے سمجھا بھی رہا ہے اور اسی کے ساتھ جو دوستے یہ بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی انٹرویو کر رہے ہیں اور یہ نظرین وہ آخری کمرہ ہے جہاں عربی بھی ساتھ آیا ہوئے ہو یہ اینک والا جو بھائی ہے یہ پاکستانی ہے یہ اس نوجوان سے انٹرویو کر رہا ہے سامن بجلی کے بورڈ ہے اس سلوے میں مختلف سوال و جواب ہو رہے ہیں عربی بھی پاس کھڑا ہے اور یہ سارے مناظر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بیرون ملک جانا ہے تو رانہ برادر سے رابطہ کریں مجھے تو یہ بہت پسند ہیں کیونکہ میرے جو تلقات تھے ان کے والد محترم سے تھے اور ہمارا تو بھائی چاہ رہا ہے گھر کیا ایک فیملی کا ریلیشن ہے میں تو ایک سو ایک فیصد مطمئن ہوں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بہر جانا ہے تو کسی اور کے ہاتھوں لٹنے کے بجائے ان کے پاس آئیں اور یہاں سے استفادہ حاصل کریں مجھے دیجئے اجازت اٹک ٹوڈی نیوز سے اللہ حافظ